واتس اپ گائز ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انٹرنیٹ کے وارے میں اور جانیں گے انٹرنیٹ سے جڑی رومانچک واتوں کو سو پچھلے ویڈیو کے ریزلٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو انٹرنیٹ بہت سارے نیٹ ورک سے مل کے بنتا ہے اور جتنے بھی دنیا بھر میں کمپیوٹرز ہیں اور جتنے بھی چیزیں جن سے ہم انٹرنیٹ چلاتے ہیں تو اس انٹرنیٹ میں بیسکلی ہم جتنے بھی ہمارا ڈاٹا ہوتا ہے جو ہم اسٹور کرتے ہیں کسی سرور میں اس کا یوز کر پاتے ہیں اور اس طریقے سے ایک نیٹ ورک کی پوری چین بنتی جاتی ہے انٹرنیٹ کو ایسے سمجھ سکتے ہو کہ انٹرنیٹ کو ہم خود ہی کیریٹ کرتے ہیں جب ہم موبائل پر کچھ بھی براوز کرتے ہیں یا بیپ سائٹ بناتے ہیں یا کسی بھی چیز کو وزٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم خود انٹرنیٹ کو کیریٹ کرتے ہیں اور انٹرنیٹ جب بہت بڑے پیمانے پر کسی بھی چیز کو کیا جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں اور اس طریقے سے ایک الگ طریقے کا انوینسن ہو جاتا ہے جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں جو کی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس کے علاوہ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جو ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں وہ جو انٹرنیٹ ہوتا ہے وہ وائرلیس نہیں ہوتا بلکہ وہ بائر سے ہی کنیکٹڈ ہوتا ہے جس طریقے سے ہم موبائل سے بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بائرلیس لی بات کر رہے ہیں لیکن اصل میں ہم جو ٹاورز اور ہمارے فون کے بیچ کا جو ڈسٹینز ہوتا ہے وہ تو وائرلیس ہوتا ہے اس میں کسی وائر کا یوز نہیں کرتے لیکن جو ہمارا ٹاور ہوتا ہے وہ وائر سے کنیکٹ ہوتا ہے اور وائر دوسرے ٹاور سے اور اس طریقے سے وہ ایک پوری چین بنا لی جاتی ہے اسی طریقے سے ہمارا انٹرنیٹ بھی ہوتا ہے اور انٹرنیٹ کی بھی کیولز ہوتی ہیں اور یہ جو کیولز ہوتی ہیں ان کو ہمارے لیے لے کے آتے ہیں زیو ووڈا فون ایٹلز ایسی کمپنیاں اور ان کو ہم بولتے ہیں اس پی مطلب کی انٹرنیٹ سروس پروائیڈر جو کی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور یہ جو کیولز ہوتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کنٹری میں بس بچھائی جاتی ہیں بلکہ یہ پوری دنیا میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں مطلب یہ جو انٹرنیٹ کی کیولز ہوتی ہیں یہ سمدھن میں بھی بچھائی جاتی ہیں اور ایک کنٹری سے دوسری کنٹری تک پہنچائی جاتی ہیں اس طریقے سے پوری دنیا میں یہ ایک ہی کیول بہت ساری زگا پر فیلی ہوتی ہے اور بہت ساری سرورز اور کنٹریز سے کنیکٹ ہوتی ہے جو کی دیکھنے میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہم چاروں طرف سے ان وائرز سے گھرے ہوئے ہیں اور یہ پوری دنیا وائر وائر سے گھری ہوئی ہے دوستو کہ آپ زانتے ہو کہ انٹرنیٹ پر سب سے پہلا جو سندیس یعنی کی میسز بھیجا گیا تھا وہ کیا تھا تو وہ تھا لاغ ان اور اسے 29 اکٹوبر 1969 کو بھیجا گیا تھا اور اسے بھیجنے والے جو سریشٹ ویگیانک تھے وہ یہ تھے سو آپ ان کا نام پڑھ سکتے ہو جو کی کافی زیادہ اچھا ہے دوستو نیٹورک کو ہم انٹر کنیکٹڈ نیٹورک بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ویسیکلی کچھ ایسا ہے کہ نیٹورک کے نیٹورک کے نیٹورک کی روپ میں اس کی اتپتی کو درس آتا ہے جو کی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس لیے اس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں دوستو انٹرنیٹ پر سب سے پہلی جو فوٹو اپلوٹ کی گئی تھی وہ 1992 میں اپلوٹ کی گئی تھی لیکن کیا آپ کو پتا ہے اور آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ 1992 اور ابھی کا یہ جو 2024 ہے اس میں زیادہ ڈیفرینس نہیں ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی ان 25-30 سالوں میں انٹرنیٹ کافی زیادہ تیجی سے بھوم ہوا ہے اور بہت تیجی سے آگے وڑ رہا ہے تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں ہم اور بھی بہت ساری چیزوں کو ایکسس کر پائیں گے انٹرنیٹ کے تھروں جو کی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے دوستو کہ آپ زانتے ہو کہ جو ہم ایمیل ایڈریس میں ایڈ دا ریڈ سیمبل کا یوز کرتے ہیں اس کی شروعات 1971 میں رے ٹوم لنسن دوارہ کی گئی تھی اور انہوں نے اس ایڈ دا ریڈ سیمبل کو چنا تھا ایمیل ایڈریس کے لیے اور انہیں ایمیل ایڈریس کا عویس کارک بھی مانا جاتا ہے سو ان کے لیے یہ کافی زیادہ پراؤڈ کی بات ہے اور دوستو آج کے ٹائم پر ہر کوئی آن لائن سوپنگ کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ آرڈر کرتا ہے لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے آن لائن سوپنگ کی شروعات کب ہوئی تھی تو بیسکلی یہ جو شروعات ہوئی تھی یہ 1994 میں ہوئی تھی جب ایک بیکتی نے مارکٹ آن لائن سٹور سے ایک سٹنگ سیڈی کو مونگ آیا تھا یا پھر آرڈ کیا تھا اور وہ فرشٹ کھریداری تھی انٹرنیٹ کے تھو جو کی کافی زیادہ آسم ہے اور اس کے بعد وہ جو گراف ہے آرڈر وارڈر کرنے کا وہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے دوستو ایک اور جنہ نولیز کی بات کرتے ہیں اور کیا آپ کو پتا ہے کہ http اور https جب ہم کوئی بھی بیپ سائٹ سرچ کرتے ہیں گوگل کروم یا پھر کسی بھی پر تو اس میں آپ کو یہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہوگا http http s تو بیسکلی ان کا جو فل فارم ہے وہ کیا ہوتا ہے تو بیسکلی ان کا جو فل فارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہائپر ٹیکس ٹرانسپر پروٹوکول اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ایک کے آگے s لکھ جاتا ہے تو جو وہ s ہوتا ہے وہ security کو represent کرتا ہے تو یہ بن جاتا ہے ہائپر ٹیکس ٹرانسپر پروٹوکول سیکوئر تو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہو اور ہمیں زیادہ تر انہی بیپ سائٹ کو کلک کرنا چاہیے جن کے آگے s لکھا ہو مطلب ہائپر ٹیکس ٹرانسپر پروٹوکول سیکوئر لکھا ہو کیونکہ وہ زیادہ تر سیکوئر ہوتے ہیں اور جن میں s نہیں لکھا ہوتا وہ زیادہ سیکوئر نہیں ہوتے ہیں اور دوستو انٹرنیٹ کی تھرو یوٹیوب پر سب سے پہلی جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی وہ دو ہزار پانچ میں اپلوڈ کی گئی تھی اور اس ویڈیو کا جو ٹائٹل تھا وہ می ایڈ دا زو تھا جو کی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے ویسے سو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہاں ہم بات کریں گے اور بھی امیزنگ ٹاپکس کے وارے میں تب تک کے لیے تینکیو فور ووچنگ اور ایک ویڈیو میں ایسی بھی بنانے والا ہوں جس میں ہم ویب سائٹ کے وارے میں بات کریں گے کہ ویب سائٹ کیسے بنائی جاتی ہے اور بھی باتیں جانیں گے ویب سائٹ سے ریلیٹڈ سو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھی ویل آئیکن کو پریس کرنا ویلکل بھی مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہاں ہم بات کریں گے اور بھی امیزنگ ٹاپکس کے وارے میں تب تک کے لیے تینکیو فور ووچنگ